دنیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ وہ پبلک کے خزانہ قوم کے خزانی کی رکھوالی کر رہا ہے جب ایک عام آدمی آپ کوئی بھی پاکستانی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ اپنے پیسہ آپ نے کسی کے پاس رکھوانا ہے تو آپ ایک اماندار آدمی کے پاس رکھوائیں گے ایک منی لانڈر کے پاس نہیں رکھوائیں گے ایک کرپٹ آدمی کے پاس نہیں رکھوائیں گے سادق اور امین اس کا مطلب ہی ہے کہ اماندار آدمی کیونکہ اس نے پبلک کے پیسے کی رکھوائی کرنی ہوتی ہے ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اتنی انچی چیز ہے کہ اس کو کرپشن بھی کرنے دو جھوٹ بھی بولنے دو یہ سب کچھ کرو پاکستان کے قانون اس کو ہاتھ نہ لگائیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ سپریم کورٹ نہیں کر سکتا یہ سٹیٹ کے ادارے اس کے اوپر کچھ کریں اب اداروں کا آج جو بھی سپریم کورٹ میں تھا جو اداروں کے اوپر جو آج ہو گیا ہے جو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کسی کو اس چیز کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کرپ پرائم منسٹر نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں یعنی یہ ادارے بجائے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ پلنے والے ادارے نوکری کر رہے ہیں شریف خاندان کی جس طرح پنجاب پولیس کو انہوں نے تباہ کیا اسی طرح ادارے بھی تباہ ہوئے ہوئے ہیں نیب سے جب پوچھا نیب سے کیا پوچھا کہ جناب آپ نے کیوں نہیں اپیل کی اسحاق دار کی ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ جس کے اوپر جس کے اندر بینک اکاؤنٹس دیئے ہیں جس کے اندر پوری تفصیل پیسوں کی دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی جس میں اسحاق دار جو آج فانینس منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیسے منی لانڈرنگ کی جو آج پرائم منسٹر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک چل سکتا ہے اس ملک کا کوئی مستقبل ہے جہاں فانینس منسٹر سیلف کنفیس منی لانڈرر ہے اور پرائم منسٹر کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا جو منی لانڈرر ہے ایک منی لانڈرنگ فانینس منسٹر منی لانڈرنگ کرتا تھا پرائم منسٹر کے لیے اور نیب نے آج جو سپریم کورٹ کے سامنے جو جواب دی ہیں ساری قوم کو سمجھانا چاہیے کہ آج ہم کیوں اس تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں کیوں کیوں پچھلے آٹھ سال میں چودہ ہزار ارب روپے کے کرزے لیے ہیں چودہ ٹریلین کے کرزے لیے ہیں ساری تاریخ میں دوزار آٹھ میں چھ ہزار ٹریلین کرزے تھے صرف آٹھ سالوں میں چھ ہزار سے بیس ہزار ارب پہ پہنچ گئے ہم کیوں پہنچ گئے ہیں ہمارا پیسہ ہی نہیں کٹھا ہوتا ہم کرپشن ہی نہیں روک سکتے کرپشن اور پیسہ کیسے کٹھا ہوگا ایف بی ایر کا چیئرمن وہ کرپٹ وہ بھی آج ثابت ہو گیا کہ ایف بی ایر چیئرمن نے وہ چار سو چالیس لوگ جن کے نام پینما میں آئے تھے سپریم پورٹ نے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے کیا کرتا وہ جب پرائم منسٹر کا نام ہے اور اس کے بچوں کا نام ہے اس میں کہتا جی ہم نے ابھی فورن آفیس سے ہم نے جواب طلب کیا ہوا ہے وہ پانچ سو گز دور فورن آفیس ہے ابھی تک جواب ہی نہیں آیا اس سے اور وہ بہانے مار رہے ہیں پرائم منسٹر کی چوری چھپانے کے لیے نئے بہانے ماری ہے پرائم منسٹر کی چوری چھپانے کے لیے غریب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں چار چار لاکھ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں چھوٹی سی چیز ہو جائے لوگ جیل میں جیلوں میں لوگ گل سارڈ آئے ہیں ہزاروں کی چوری میں یا عربوں کے چوری ہے اور اس کو بچایا جا رہا ہے یہ ہے پاکستان کا علمیہ ایک کرپ پرائم منسٹر صرف مل سے پیسے ہی نہیں چوری کرتا وہ صرف پیسے چوری کر کے صرف نقصان نہیں کرتا وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے اپنی چوری بچانے کے لیے یہ اس سے دس گنا زیادہ نقصان کرتا ہے جب وہ ایک ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے اور اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہے کہ ملک کی خلاقیاں تباہ کر دیتا ہے جب اس کے وکیل کہہ رہے ہیں جناب پرائم منسٹر بجائے جواب دے وہ جی کوئی خاص آدمی ہے وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتا اس کو یہ چوتھا وکیل کہہ رہا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک پرائیم منسٹر کو تو لیڈ بائی اگزامبل کرنا چاہیے حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں اس سپریم کورٹ میں دی گئی عام آدمی پوچھتا ہے وہ جواب دیتے ہیں عام آدمی کو امیر المومنین دنیا کے ایک ایسے انسان جو ابھی دنیا یاد کرتی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جورت کیسے ہوئی مجھے پوچھ رہے گی تم ثبوت لے کیا ہو اپنا جواب دیا یہاں پرائیم منسٹر کے وکیل پہلے تو توتیہ مینے کی کہانیاں جو ہم نے سنی ہیں کبھی ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے کبھی دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو کون اور دیکھے گا ادارے تو انہوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں کہ کدھر جائیں گے یعنی لوگ انصاف لینے کے لیے ہم کدھر جائیں سو پارلیمنٹ کا یہ حال تھا کہ وہ سپیکر نے میری ریفرنس بھیج دی ہے الیکشن کمیشن کو پرائیم منسٹر کی نہیں بھیجی یہ تو حال ہے وہ سپیکر کا وہ ان کا گھر کا ملازم ہے پبلک اکاؤنٹز کمیٹی میں انہ داروں نے کامکاری کچھ نہیں سکتے اور اب اس حالات کے اندر سوائے سپریم کورٹ کے قوم کو جانے کی جگہ ہے کونسی انصاف لینے کے لیے اور میں جو جو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح یہ سپریم کورٹ پر پروسیڈنگز جا رہی ہیں مجھے یہ شک ہے کہ یہ نواز شریف کی اور یہ نون لیگ والوں کی ان کی پرانی ایک عادت ہے یہ جب کوئی ہارنے لگتے ہیں تو یہ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں سپریم کورٹ پر انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے وزیروں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے سپریم کورٹ کے خلاف یہ ابھی بھی مجھے شک ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ یہ تو نواز شریف تو جب جمخانہ بھی بھی کرکٹ کھیلتا تھا تو اپنا امپائر کھڑا کر کے کھیلتا تھا تو اس کو عادت نہیں ہے اس کو نیوٹرل امپائر کی عادت نہیں ہے وہ یہ پیسے بھی نہ بناتا کہ اگر اس نے ساتھ ساری سارا پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا بینکوں سے کرزے لے کے ماف نہ کروایا ہوتے اس نے تو سارا کیا ہی امپائروں کو ساتھ ملا کے ہے تو یہ اب ایک میرا صرف ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ وقت بدل چکا ہے کوئی ایسی کوشش نہ کرنا سپریم کورٹ کے اوپر جو آپ نے پہلے کر چکے ہیں اور جس طرح کی آپ نے حرکتیں کی ہیں اس طرح نہ کرنا کیونکہ یہ قوم آپ کو اس باری چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ قوم نہیں آپ کو چھوڑے گی آپ کی اجبات جو ہے اس نے وڈیروں کے خلاف تحریک شروع کی اس سٹیٹسکوں کے خلاف شروع کی تو مطفاق ہر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ان کی جاہنگی فرین صاحب سے بات ہو چکی ہے مولا تہا ہو چکی ہے وہ پیچے میں آرہے ہیں ایک کو سنجھے کیا وہ آرہے ہیں کیا وہ لے رہے ہیں دوسرا آپ کے اجازتوں کے ساتھ جانے لگری کے کیس میں برطاق ہوئے ہیں ہم تو ایسے بلکل ایسے بیٹھتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کا تو پہلے تو بہت لوگ تحریکن صاحب میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کئی نون لی کے اس وقت لوگ بھی چپ چپ کہ خفیہ بات چیت کر رہے ہیں ان کو ڈر لگ رہے ہیں کہ اگر اگر یہ یہ کشتی مشکل پھسی ہوئی ہے توفانوں کے اندر وہ مریم بی بی نے کہا تھا توفان چلا گیا مجھے تو لگتا ہے اور بڑا توفان آنے والا ہے اس لیے اس لیے آہ کانٹریکٹ بہت لوگ کر رہے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے وقت پہ کہ کس نے جوائن کرنا کس نے نہیں کرنا لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے تین سال پختونخواہ کے اندر کہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے آکے اداروں کو مضبوط کیا ہے واحد پارٹی ہے جس کے جس جدر اس کے اتصاب سیل نے اپنے وزیر کو پکڑ لیا یہ کبھی آج تک نہیں ہوا واحد پارٹی ہے جس کی پولیس نے اپنے وزیر کو ہتکڑیاں لگا دی کیونکہ ادارے مضبوط کی ہیں وہ جو لوکل گورمنٹ سسٹم لے کے ہیں پختونخواہ میں وہ کہیں نہیں ہیں تو اس لیے جب آپ کے ادارے مضبوط ہو اور ہمارا جو نیب ہوگا وہ کسی میں امتیاز نہیں کرے گا وہ نیب جس طرح آج وہ کہہ رہا تھا وہ ان کا نیب کا چیئرمن مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم اور حیاء ہوتی وہ آج ریزائن کر جاتا جو آج اس کا حال تھا وہاں سپریم کورٹ کے اندر وہ کہتا جی میں نے اس لیے اس کیس میں نے ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کی کچھ نہیں کہا کیونکہ ہم ہم ریگولیٹر سے پوچھنا چاہتے تھے تو جب سپریم کورٹ نے کہا جناب آپ کے تو ریگولیٹری کوئی نہیں ہے تو پتا چلا کہ ہاں ایک ریگولیٹر ہے اور وہ ہے نواز شریف جس نے اس کو رکھا ہوا ہے جس کے بارہ کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب کے اندر انہوں نے چن کے ایک آدمی ایسا رکھا ہے جس کی خود نہ انٹیگریٹی ہے نہ اس کے اوپر کسی کو اعتماد ہے نہ اس کا کوئی پیچھا ٹریک ریکورڈ ہے چن کے کرپٹ آدمی کو لے کے آیا تو میں اسے ہم انشاءاللہ ہم ہم آپ کو انشاءاللہ وقت میں اللہ نے دیا اپرچونیٹی تو ہم آپ کو ایک ایسا نیب بنا کے دکھائیں گے جو امتیاز نہیں کرے گا جو مرضی پی ٹی آئی میں آ جائے جو غلطی کرے گا پکڑا جائے گا خاصل یہ فرمائیے گا خاصل یہ فرمائیے گا کہ آج سپریم کورڈ کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی حکومت کی طرف سے ان کا کہنا یہ تھا کہ امران خان اس کیس کو طویل کر رہے ہیں تاکہ الیکشن آ جائے اور ان کے پاس یہ ایک ایشو ہو کہ آپ کی ایسی کوئی سٹریٹیجی ہے اور دی موسٹ امپورٹنل تنگ سر آپ لوگوں نے انانونسٹ جو اتجاجی تحریک قسم کی چیزیں وہ ختم کر دی ہے وید ریفرنس ٹو سرگودہ اور دیگر علاقے کیا آپ کوئی 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 پریشر بیلڈ اپ کرنے کا کوئی نیا طریقہ آپ اختیار کریں کیونکہ آپ تو عوام میں رہنے والے آدمی ہیں پہلے تو مجھے یہ جو موٹو گینگ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آج کل وہ کیا کہتے ہوں گے آج بڑا موٹو نہیں تھا ویسا میں ان کو کیا کہتے ہوں گے وہ آج کل جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو سوچتا کہ پتہ نہیں میں تو اس پارٹی میں کیسے رہ جاتا جس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں بہرحال دیکھیں وہ جو بھی کہیں گے ان کو اگر ہم یہ ڈیلے کر رہے ہیں مجھے بتایا ہم نے کون سی چیز کیا یہ ڈیلے کرنے کے لیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں اور ہم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اسی ہفتے اس کا سارا کچھ کمپلیٹ ہوگی اور فیصلہ ہو جائے ایک مڈیان دوسرا پورشن احتجاجی طریقہ ہماری تو احتجاجی تو نہیں تھی پبلک رابطہ کیمپین تھی وہ پھر شروع ہونے والی ہے اس کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں ہماری پھر سے اس سے بھی زیادہ زور و شور سے شروع ہوگی نہیں ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گی آپ کے اتصاب کمیشن کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ جو این ایپ کے حوالے سے آپ کا پیرزن دیتے ہیں تو جو آپ کے کے اتصاب کمیشن اس کی پروپرومنس پی ابھی کب نتی خاتر خانہ در نہیں آئی وزیر کو جس کو اندر کیا تھا وہ باہر کر رہا ہے دوسرا کویشن دوسرا ہے کہ جو پی ایس ایس کا فائنل ہونے جانا ہے لاہور میں آپ کا اس کے موپر از ایک کریکٹر اور ایک پارٹی کے ریڈر کے محبتہ سوچار سے کیا چار پانچ سوال پوچھ لیں پھر سے مجھے بھولی گئے کیا دیکھیں دیکھیں کیپی میں پہلی دفعہ ایک آزاد اتصاب بنانے کی کوشش کی گئی پارلمنٹ سے پہلے اتصاب کمیشنر بنائے پھر ایڈورٹائز کیا انہوں نے پھر چنا اس کا کوئی گورنمنٹ سے تعلق نہیں تھا لیکن کیوں کہ پہلی دفعہ تھا اس میں مسئلے آئے اتصاب کمیشنر اور ڈی جی کے اندر مسئلے آئے میں مانتا ہوں کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا لیکن ہم نے سیکھا یاد رکھیں پہلی بار یہ ہے کسی پارٹی کی پہلی دفعہ کوشش کی اور انشاءاللہ جو ہم نے سیکھا ہے جو اب ہمیں اتصاب بنائیں گے آپ کو جو ڈی جی اتصاب لے کے آئیں گے جو کمیشن بنائیں گے انشاءاللہ وہ غلطی اسے سیکھ کیا آئے گی دوسری آپ نے بات کیجئی پی ایس ایل کی کیا ہونا تو سارا پی سی ایلی پاکستان میں چاہیے اب کیا پی ایس ایل پی ایس ایل ہے کیونکہ میں ابھی تک ایک گین نہیں دیکھی اس کی لیکن کیا یہ لہور میں فائنل ہوگا ہونا چاہیے لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ کیا فورن کرکٹرز جو ہیں اصل میں پاکستانی کرکٹرز کا تو ایشو نہیں ہے کیا فورن کرکٹرز اتنا ان کو اعتماد ہے کہ وہ یہاں آ جائیں گے اگر وہ آگئے تو بڑا زبردست ہوگا فائنل اگر وہ نہ آئے تو ڈی ویلیو ہو جائے گا خان صاحب یہ بتائیے جی خان صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر داشت دردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کیا سنگتے ہیں یہ کس کی کامیابی ہے اور کس کی ناکامی ہے اور پی ٹی آئی کا حکومت کے لیے کیا مشورہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ رینجرز کا مطالبہ بہت دیر سے کیا جا رہا تھا پنجاب میں رینجرز آ رہی ہے کیا اس سے حالات پرک پڑے کا سمری اپرو ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ریفیوجیز کو جو باہر باپس افغان ریفیوجیز کو بیدا جانے کا جو پالیسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ کیا یہ دہشتگردی جو ہے آپ دہشتگردی کا پوچھیں دیکھیں جی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہوا ہے اس ایکشن پلان کو جو آرمی پبلک سکول کے بعد ہوا تھا ساری پارٹیز متفق تھیں ان کنڈیشنز کے اوپر جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام نہیں ہوا جو قاضی عیسیٰ صاحب کی رپورٹ ہے اس کو بڑا سنجگیدی سے پڑنا چاہیے کیونکہ قاضی عیسیٰ صاحب کی جسٹس کی بہت ریپوٹیشن ہے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی انہوں نے بڑی ڈیٹیلز میں وہ دی ہوئی ہے دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کی موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو فیصلہ ہوا تھا کہ کسی بھی آرمڈ ملشا کو ہتھیارہ والوں کو کسی بھی ملشا کو اجازت نہیں دی جائے گی نمبر وان بلا امتیاز یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پنجاب میں ہے کہیں بھی جو بھی ملشا جو جو ہتھیاروں لے کے پھر رہی ہے سٹیٹ کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے ہتھیاروں کا اور عام لوگوں کو نہیں پھرنا چاہیے نمبر وان نمبر ٹو قبائلی علاقے کے اوپر قبائلی علاقے کو مین سٹریم کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ سارا کچھ تو آتا ہے قبائلی علاقے سے نہیں آتا افغانستان سے اگر آئے گا تو قبائلی علاقے کے ذریعے آئے گا جب اگر قبائلی علاقے کے اوپر یہ جو اب بات کر رہے ہیں فوٹا ریفارمز کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کا مرجر کیا جائے پختون خواہ کے ساتھ قبائلی علاقے کے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ ان کے بغیر نہیں ان کی مشاورت ان کے خدشات دور کر کے اس کو اگر مین سٹریم میں آپ لے آتے ہیں اس سے ہوگا سب سے امپورٹنٹ چیزی ہوگی کہ جو پیسہ لگانا ہے اس کی ریابلیٹیشن پر قبائلی علاقے کی وہ جب تک وہاں کا ایک انفرسٹرکچر لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنے گا آپ پیسہ نہیں لگا سکتے وہاں پیسہ نہیں لگے گا وہاں کوئی اجڑا ہوا ہے وہ نہ دکانے ہیں نہ گھر ہیں تو اس میں جو جب لوگ واپس جائیں گے ہم تو موقع دے دیں گے کہ دہشتگردوں کو پھر سے آپریٹ کرنے کا اور دوسرا ضرب عزب نہیں ہو سکتا اس لیے بڑی انہوں نے لیٹ کیا اب تک اب تک کے پی اور اس کا قبائلی علاقے کی لوگوں کی مشاورت سے فاتح کا مرجر ہو جانا چاہیے تھا تیسری چیز پلیس ریفارمز پلیس ریفارمز بہت ضروری ہیں پختون خواہ میں جو پلیس ریفارمز ہوئی ہیں آپ سب جا کے دیکھیں لوگوں سے پوچھے کہ کتنا فائدہ ہوئے اور آج جو ہوا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کتنا فائدہ ہوا ہے جب تک آپ پولیس کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کریں گے بجائے ان کو مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے ہم سب کے اوپر آئی ف آئی آر پنجاب میں کٹی ہوئی ہیں جب تک یہ پولیس کو ڈی پلٹسائز نہیں کریں گے پروفیشنلائز نہیں کریں گے پولیس فرنٹ لائن نہیں بنے گی تھانا جو ہے وہ سینٹر ہوتا ہے انٹیلیجنس گیادرنگ کا سب سے بہترین طریقہ ہے جب آپ دہشتگردی کرتے ہیں آپ ایکسرا فورسز لیں لیکن تھانے کو مضبوط کریں یہاں پولیس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے پولیس ہے ہی نہیں اس قابل پنجاب اور سندھ کے اندر کے جو صحیح معنی میں دہشتگردی کے سامنے کھڑی ہو اور رینجرز جو ہیں رینجرز لانے پڑیں گے پنجاب میں اس لیے کہ جب پولیس چھوٹو گینگ سے نہیں لڑ سکتی تو موٹو گینگ سے کیسے لڑے گی اس لیے پولیس کو آپ کو پنجاب کے اندر پولیس رینجرز کو لانا پڑے گا ان گروپ جو کہ تنظیموں کو آلریڈی نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ڈسام کرنا ہے آپ نے اس کے لیے رینجرز لانے پڑیں گے آپ دیکھ رہے تھے بنی گالا میں عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وزرعظم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے نواز شریف نے ملک کے تمام ادارے تباہ کر دیئے انہوں نے کہا کہ ساکڑا نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں آٹھ سال میں چودہ ہزار ارب روپے قرض لیا گیا عمران خان نے کہا کہ پہلے توتہ مینہ کی کہانیاں سنتے رہے اداروں پر ان کا قبضہ ہے ساتھ ساتھ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے اداروں کو مضبوط کیا اور خیبر پختون خواہ میں لوکل گارمنٹ سسٹم کو نافذ کیا بنیگالہ میں پی ٹی آئے کے چیئرمن امران خان بات کر رہے تھے میڈیا سے اور ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کو لاہور میں ہی ہونا چاہیے اس کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے پوری پورا ٹورنمنٹ ہی یہاں پر ہونا چاہیے تھا لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر انٹرنیشنل پیرز نہیں آتے تو اس کی ویلیو کافی کم ہو جائے گی ساتھ ساتھ انہوں نے ناب کے چیئرمن اور ایف آئے کے چیئرمن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا